یومِ آزادی پر دشمن کا وار پسپا ہرنائی میں تیرہ اور چودہ گس کی شب دہشتگردوں کا سیکیورٹی چیک پوسٹ پر حملہ دہشتگرد قریبی پہاڑوں میں رپوش، تلاش جاری، فائرنگ کے شدید تبادلے میں نائک آتف اور سپاہی قیوم شہید میجر عمر زخمی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے بلوچستان میں امن اور استحقام میں رکاوٹ ڈالنے والی کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے سیکیورٹی فورسز عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے ملک کا چپا چپا آزادی کے جذبے سے سرشار، پچھتر میں جشن آزادی پر کریا کریا شادمانی، ملکی سلامتی کے لیے دعائیں، تقریبات کے نقاد کے کاتے جا رہے ہیں دن کا آغاز اکیس توپوں کی سلامی سے ہوا، فضا نعرہ تقبیر سے گونج اٹھی مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب، پاک بہریہ کے کیریٹس اور پاک آرمی کے چاکو چوبندستے نے گارڈز کے فرائی سمحل لیے جی ایچ کیو میں پرچم کشائی کی پروکار تقریب، ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹویٹ میں قوم قیوم آزادی کی مبارک بات پاک فوج نے جشن آزادی پر ملی نغمہ جاری کر دیا، شعبہ تعلقات عامہ نے خصوصی نغمہ تیار کرایا ملی نغمہ میں آزادی کی اہمیت اور اففاجے پاکستان کی کامیابیوں کو ہوجاگر کیا گیا ہے جوہری ملک بن سکتے ہیں تو معاشی کیوں نہیں؟ آئیں کشکول توڑنے کے لیے سب ایک ہو جائیں جینا کنونشن سینٹر میں پرچم کشائی کی تقریب سے وزیراعظم شہباز صریف کا خطاب کہا مایوسیاں پھیلانے والوں کی پھر ہار ہوگی ملک میں قومی مذاکرات کی ضرورت ہے، تقریب میں یک زباں ہو کر قومی ترانہ پڑھا گیا طلبہ نے ملی نغمے پیش کیے، پنکاروں کی پرفارمنس نے چار چاند لگا دیئے وزیراعظم کا سویٹ ہومز کا بھی دورہ یوم آزادی کی مرکزی تقریب حکومت نے صدر مملکت کو مدو ہی نہیں کیا قومی اتحاد پارا پارا کر کے روایات کا جنازہ نکال دیا یوم آزادی پر ہمیشہ پرچم کشائی اور خطاب صدر مملکت کرتے تھے وزیراعظم صدر کا استقبال کرتے پوری سیاسی اور اسکری قیادت ایک جگہ موجود ہوتی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے